ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز دو پیر کے ڈائے بات چکے ہیں خبرنامہ لے کر میں آپ کمی اسفان گوہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاج ہے تب صلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر موسیقی 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 کہ دفتر کے باہر رہنے والوں نے جو کہ اب جھوٹی جھوپڑیوں میں رہائش پذیر ہیں نے پریس کالری میں سال دوہزار آٹھ میں احتجاج کیا تھا کہ انہیں ان جھوپڑیوں کو خالی کرنے کو کہا گیا تھا اور انہیں کسی اور جگہ پر بازیاب کریں گے اور زمین بھی فرام کریں گے مکینوں نے حکومت کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے ان جھوپڑیوں کو چھوڑ دیا اور قرائی کی رہائش گاہوں میں رہنے لگے لیکن آباج آج تک پندرہ سال گزر چکے ہیں اور ان رہائش گاہوں میں پڑے ہیں اور ایک بھی آباد نہیں ہوا ہے مزارین کا مطالبہ ہے کہ جلد جلد انہیں کیے گئے وعدے کے مطابق وازیاباد کاری کے حوالے سے ٹھوز اقدامات اٹھائے جائے تاکہ ان کے درپیش مشکلات دور ہو سکے ہم احتجاج جناب اس وقت یہاں پر کر رہے ہیں آپ کے وسادت سے ہم ایک سو بیس چولے ہیں سر آپ خود ہی اندازہ کرو ہم گورنمنٹ سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے وسادت آپ سوچو ایک سو بیس چولے میں کتنی فیملی ہوں گی ہم کو دو ہزار آٹھ میں سر سروے ہو گیا ہم دریائے ریول جہرم میں رہتا تھا ادھر ڈی سی آفیس کے رائٹ سائیڈ بھی لیپ سائیڈ بھی تاکہ ہبا قدل تا ہم ہبا قدل تک ہم ایک سو بیس فیملی تھے سر ایک سو بیس چولے اس میں ہم کو دو ہزار آٹھ میں ہو گیا سروے بولا ہم آپ لوگوں کو پلار دیں گا پہلے ادھر کشتی تھا پہلے کشتیوں کو دیا اس کے بعد بولا انہوں نے گورنمنٹ نے اس ٹائم آپ کو دیں گا پھر پہلے کشتی والے کو دیں گا پھر ہم کو ڈوکا تھا دو ہزار بارہ میں ہم کو وہ شاٹ اٹھائے گئی ہم کو ڈیس مل سلپ دی گئی اس ٹائم ایک سو بیس چولے کو بولا ہم چار دن کے بعد آپ لوگوں کو زمین دیں گا آپ اسی پر اپنا گزر بسر کرے گئے ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ہمارے لئے گریبوں کے لئے بہت سوچا اچھا ہے تب سے آج تک جناب آج دو ہزار تربیس ہے آج دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تربیس تک گورنمنٹ نے ہمارے لئے کچھ بھی آج تک نہیں سوچا اگر گورنمنٹ بتاتا ہے ہم گریبوں کو پانچ مرہ زمین دیں گا چاہے بکر والو چاہے کشمیری ہو چاہے جموع کا ہو چاہے دلی کا ہو گورنمنٹ ہر ایک جگہ ہر ایک جگہ نرندر موڈی صاحب اگر پریم منیسٹر ہے وہ یہاں کا صحیح بات ہے ہمارے آنکھوں پر مگر ایک چیز ہے مسئلہ اگر نرندر موڈی صاحب بولتا ہے ہم گریبوں کا مدد کرتا ہے ہم ان کو زمین دیتا ہے بے گھروں کو ہم کو اپنا گھر تھا ہم کو اپنا گھر ہو کے بے گھر کیا ہوں ہم جناب گورنمنٹ سے ریکویشٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے اگر کوئی گریب سڑک پر آتا ہے وہ بیچارہ پولیس آتا ہے بھائی اس نے غلط حرکت کیا ہم اپنے آپ کو ادھر جلائے گا ایک سو بیس فیملی سارا ہم کو کم سے کم ہو گیا سر پندرہ سال اس میں مگر گورنمنٹ تاس سے مس نہیں ہو رہی ہم ہمارا ڈیمارڈ یہ ہے ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں اگر ہم کو آرڈر برابر ہے ڈیورنمنٹ اٹھارٹی ہے ادھر بھی کاغذات ہے پورے برابر جنیمن ڈی سی آفیس میں بھی ہے سیکریٹ میں بھی ہے فائل ہم کو ان کو خالی چھوڑنا ہے ہم کو زمین پر اس وقت تھا جناب ڈی سی صاحب تھا شاید اقبال چودری صاحب اس نے ہم کو زمین کیا تھا ایٹی پھائی ادھر نوگام میں پھر انہوں نے بولا اس ٹائم یہ زمین ہم آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا ہے یہ مہنگا ہے وہ کسی افسر کو جیب میں گھر کا نہیں دینا تھا ہم نے ہم کو گورنمنٹ نے اس ٹائم ہو دیا تھا مگر جو بڑے حکمران ہیں یہاں گورنمنٹ اگر گریبوں کو مدد کرتا ہے جو چھوٹا حکمران ہو وہ اس میں مدالکت کرتا ہے مسئلہ جناب ہمارا یہی ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہم کو زمین پر چھوڑو باقی ہم کو آرڈر بھرابر کل ترے چارڈورہ سے آئے ہوئے رہاشیوں نے آج سرینگر پرسکولنی میں احتجاج کرتے ہوئے شکایت کی ہیں کہ علاقے میں غیر قانونی اینٹ بٹھوں کی وجہ سے ان کی زندگی عزیرن بن چکی ہیں جبکہ اینٹ بٹھوں سے نکلنے والے دویں سے ان کی صحت پر بھی برے اثرات پڑ رہے ہیں جبکہ فصل اور میوہ باغات کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ سوالی سے زلہ انتظامیہ اور مطلق حکام کو بھی آگاہ کیا گا ان کی نوٹیس ملائے تاہم آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اگرین کلتر یوزن تحصیل چوڑ دو جسٹ بڑھگا میں ساتھ آیا وراغ کاشو جناب ایسو طرح ایلیگل برک لیے لاغان ہاں کی ہیں ایمزن برک آنا رسو چھو جناب ان کے نا سروا پی خارچاوان ہر کون دیپارٹمنٹ از گسان کی تیچی چیز تیمشی تیمانیش انو سی او حسن کریت ڈیشی سو بس کے آئی جسا پرمشن مگر اشتر سار گوڑے گم مٹی من دیپارٹمنٹ کے ملاسا گھر نے اینو سی کے دیپارٹمنٹ میں تمام دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ کو دیپارٹمنٹ کیے ہیں خاص کر پولوشن دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ کے گوڑی نے یقینی پیزی بر بڈا کو دیکھا ہے ایک ری کلچر ہارٹی کلچر دیپارٹمنٹ یہ مجیدتے لیکن کی پیزی بر بڈا کو دیکھا ہے یمکین یہ اس پاتے اس کوٹس بنتیا چلینج آگا اس کا نوٹس ڈیسی بڑا اگر گورنمنٹ یہاں ہٹی کلچر شیف خاتم کرنا ہے تو کر لے ہمیارا کیا ہے ہم اس کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں خاص کر گورنر ساکھ آل ٹرانسپورٹ ویل فیر اسوسییشن نے آج ایک بار پھر جمعہ میں کمرشل پارکنگ سپیس کو ٹھیکی داروں کے حوالے کرنے کے خلاف احتجاج کی اور حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ناربازی کی اس موقع پر احتجاج لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس زگا کو ٹھیکی داروں کے حوالے کرنے کے فیصلے کے خلاف ہے اور انہیں یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے اور اگر اس فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا تو ان کے احتجاج میں شدت آئے گی جس کی تمام پر ذمہ داری حکومت پر ہوگی تو اس میں آج ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ڈیبکام صاحب کو ایک اپروچ کی تھی کچھ دیت پہلے کہ جو یہاں پر سسٹم جو ہو رہا ہے یہ ٹھیکے داری کا اس کو روکنے کے لیے آپ کو اس میں سٹیپ لے تاکہ ہم جو یہاں پچھلے بابن سال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں پر یہ جو سمسیہ آنے والی ہے یہ سمسیہ نہ آئے لیکن شاید ڈیبکام صاحب نے کوئی اس میں سنگیان بھی لیا ہو لیکن گراؤنڈ لیبل پہ ابھی اس کا کوئی رزلٹ آیا نہیں ہے اس کے متعلق آج ہمارا یہاں پروگرام تھا کہ ہم سو بار کو اپنا ویروت پردرشن کریں گے تمام سٹینڈ جو ہے ملکے اور ریلوے سٹیشن سے یہاں سے شروع کریں گے ہمارے جتنے بھی ٹیکسی کاؤنٹر ہیں جو بھی کٹرا میں ہے اودمپور میں ہے ائرپورٹ میں ہے ٹورس سینٹر کے دو سٹینڈ ہیں اسی طرح کے ویشنو دام ٹیکسی سٹینڈ ہیں اور ریلوے کے دو کاؤنٹر ہیں یہ سارا بند رہے گا آٹو کے جتنے یہاں ہمارے سٹینڈ ہیں ریلوے کے اندر یہ بند رہے گے جکے ٹی ڈی سی کی گاڑیاں بھی نہیں چلنے دیں گے اور ہم یہاں پر بنال گروپ کی کرنٹ ٹریبل کی اور ہمارے تین سٹینڈ آٹو کے ہیں یہ سب لوگ ہم اپنے کاؤنٹر بند رکھیں گے کوئی گاڑی یہاں سے نہیں چلے گے دیکھئے ہم لا پسند لوگ ہیں قانون کو ماننے والے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں اس میں قانون ہی اپنا کام کرے تو زیادہ اچھا ہے لیکن جب پیٹ کی بات آتی ہے پیٹ کا سوال آتا ہے تو اس کے لئے انسان کچھ بھی کرنے کے لئے یہ تیار ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہماری مسیح حال نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو کوئی اپنے اوپر کسی کے اوپر تو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنے اوپر ہم کو زیادہ کرنے پڑے گی کوئی ہم اپنی جان کے اوپر کھل سکتے ہیں اپنی گاڑیوں کو ہم جلا سکتے ہیں اور جو ٹھیکے داری جو یہاں پر ہونے والی ہے آنے والی ہے اس کے ورود میں کچھ بھی کرنے کے لئے ہم تیار ہیں مرنے کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار ہیں شمال کشمیر بارمولا کے اوڑے علاقے میں گوجر اور بکروال سماج نے اچیزاد کے پہاڑیوں کو شنور ٹرائب کی فیرسنے میں شامل کیے جانے کے خلاف احتجاجی مارش کیا انہیں خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا کیونکہ ان کی جد جہد نہ صرف جمعہ کشمیر بلکہ پورے ملک میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کی تحفظ کے لئے ہیں مزارین کا کہنا ہے کہ اچیزاد کے پہاڑی لوگوں کو شامل کرنی کا بی جے پی کا اقدام ایک سنگین اشتیال انگیزی ہے اور قبائل مخالف ہیں اور اس کا مقصد ایک برادری کو دوسری برادری کے خلاف خڑا کرنا ہے گوجر بکروال کمیونیٹی اوڈی کے ممبران نے لگمہ اوڈی میں کانفرنس کا بھی نکاد کیا کہ وہ جیڈی شرمہ کمیشن کے ریزارٹس کی مخالفت کر رہے ہیں جیڈی شرمہ کمیشن کی ریپورٹ کو واپس نینی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مطابق اسٹی کی حیثیت کو چندالہ طبقے کے فرقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جانبوش کر کمزور کیا جا رہا ہے جبکہ گوجر کی طور پر اور بکروال برادری سے ان کے حقوق چھین لے گئے ہیں میرا نام شہدری محمد حنیف ہے میں گلستان نیوز کا شکر گزاروں کہ آپ اتنے دور دراز علاقے میں پہنچیں آج ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کا جو مین مقصد یہی تھا کہ اسٹی سٹیٹس میں جو ڈائلوشن کیا جا رہا ہے یعنی ایلٹ کلاسوں کو اپر کلاسوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے اس کے ویرود میں ہمارے آج اوڑی سے ایک آواز اٹھی ہے کہ ہم اسٹی میں کسی بھی قسم کا ڈائلوشن نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اسٹی جو سٹیٹس انیس سو اکانمی میں ہمیں ہند سرکار نے دیا ہے تو وہ کسی لوازمات کے تحت دیا ہے وہاں اسٹی میں ایک کمیٹی سیٹ ہوئی تھی جسے کچھ کرائیٹیریا رکھے تھے اس میں گجر بکروال فال کرتا تھا اور جب فال کرتا تھا تو ہند سرکار نے ہمیں اس عمرے میں لائے تو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سرکار نے ایک جیٹی شہرمہ کمیشن بنایا اور بد قسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ اس کمیشن میں نہ تو کسی بھی ٹرائبل کا یا ایسی یا او بیسی سے کوئی کسی کو سٹیک ہولڈر رکھا گیا تو وہ ٹرائبل جیٹی شہرمہ کمیشن وادی کشمیر میں یا جمہو میں کسی جگہ آیا نہیں ایک بند کمرے میں اسے فیک رپورٹ بنائی جس میں اسی جیٹی شہرمہ نے سب سے پہلے اپنا گپتا شہرمہ گپتا مہاجن اور الیٹ کلاس کو ایڈ کیا گیا جس میں راجہ مہاراجہ جنہوں نے صدیوں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے راجوڑا ہوا کرتا تھا اوڑی کی اگر میں بات کروں تو انیس سو بہتر سے پہلے یہاں پہ راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے راجہ ہوا کرتا تھا اور راجہ کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کی جگہ راجہ بندہ تھا انیس سو بہتر کے بعد جب یہاں پہ الیکشن ہوئے تو اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو موقع ملا کہ وہ اپنا نمائندہ چونے اور ہمیں جو حق ملا آج وہی راجہ مہاراجہ کو سرکار ہمارے ساتھ ملا کے کھڑا کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی الٹ کلاس کو اس میں اگر گورنمنٹ ایڈ کرے گی تو ہم اس کا ویرود کریں گے ہم نے تو ابھی یہ اوڑی سے ہوا اٹھائی اگر اس کے لئے ہمیں ڈلی تک جانا پڑے تو ہم جائیں گے اور آئین کے تحت اپنی لڑائی لڑیں گے ذلہ بڑگام کے مختلف علاقوں میں گورنمنٹ سکول میں بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑگام کے پارنو وابیں گورنمنٹ میڈل سکول میں بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بچے میریج حال میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو مکشمیر انتظامی اور محکم تعلیم اگر اچھا بہتر تعلیمی نظام فرام کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے مگر بدقسمتی سے جو مکشمیر میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں سکولوں میں زیر تعلیم بچے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں پارنو میں قائم گورنمنٹ میڈل سکول میں زیر تعلیم بچوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہے تاہم سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مستقبل خطرے میں ہیں اور انہوں نے چیف ایڈیوکیشن آفیسر سے اپیل کی ہیں کہ علاقے میں ایک نئی سکولی عمارت قائم کی جائے تاکہ ان کے مشکلات دور ہو سکے اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میرا نام آریہ بنت اسلام ہے میں گورنمنٹ میڈل سکول کی طالب علم ہوں آدمی یہی پہ ہوں اس گورنمنٹ میڈل سکول میں ہم گھر والے ہمیں بیج دے ہیں ایڈیوکیشن حاصل کرنے کیلئے علم حاصل کرنے کیلئے بٹھ ہم یہاں علم حاصل نہیں کر سکتے کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں ایک حال میں سبھی بچے یہاں پہ پڑ رہے ہیں کیا پڑے گی بچے ایک ہی حال میں ہم چارچر کلاسے یہاں پہ پڑتے ہیں کیا پڑے گی ہم ایڈیوکیشن گین نہیں کر سکتے یہاں پہ کیونکہ ہمیں ڈیسٹرپ ہو رہا ہے ہمیں کوئی بھی فیسیلیٹی نہیں ہے ہمارے سکول میں ہمارے ٹیچرز اچھی طرح سے ہمیں پڑاتے بٹھ ہمیں سکول کی فیسیلیٹی ہمیں نہیں ہے یہاں پہ ایک ہی روم ہے ایک ہی روم ہے یہاں پہ چارچر کلاسے پڑتے ہیں کیا کرے گی ہم کیا نولیج ایڈیوکیشن گین کرے گی ہم we cannot gain the education this type of government do that type of work this type I cannot gain the knowledge ہمارے ہاں ایک بیلڈنگ تھی ہمارے سکول وہ سیف نہیں تھی وہ دسمنٹر ہوئی اور گورنمنٹ نے اس کو بنا آئے بھی نہیں ابھی تک اگر گورنمنٹ زور کرے گی اس پہ وہ بنا آئے گی وہ ہمارے لئے بہت کچھ ہے my request is that please give me this سکول جوالال نہرو میموریل اسپتال رینواری سرینگر کے شعبہ امراض کلب نے مشہور ماہر امراض کلب ڈاکٹر ایس جلال کو ان کی دسویں برسی پر یاد کیا اور اس سلسلے میں آج ایک تقریب منقد ہوئی ہے جس دوران ڈاکٹر کیسر خبیب نے کہا ہے کہ ایس جلال پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے سعورہ میں کارڈیولاجی یونٹ قائم کیا اور کشمیر میں سب سے زیادہ تعداد میں امراض کلب کے ماہرین کی پروریش کی یہ فنکشن جو آج ہو رہی ہے بیسکلی یہ ہو رہی ہے اندہ تینٹھ ڈیتھ اینورسٹی آف دے پروفیسر ہے جلال لیٹ پروفیسر ہے جلال جو کہ ہمارے استاد رہے ہیں جنہوں نے دپارٹمنٹ آف کارڈیولجی اسٹیبلش کیا ہے سکمز میں اور ان کے آلماس تقریباً بیس پندران کارڈیولجی سننے نے پروڈوس کیے ہیں نہ کہ یہاں کی کشمیر ویلی میں لیکن کشمیر ویلی کے باہر بھی جو اس وقت بڑے بڑے ہاسپلوں میں باہر کام کر رہے ہیں تو یہ بیسکلی آج ان کا دن ہمیں یاد کرنا تھا یاد اس لیے کرنا تھا کیونکہ ان کی سرویسز جو انہوں نے دی ہے کشمیری کومنیٹی کے لیے اور اسپیشلی کارڈیولجی فیٹرنیٹی کے لیے انہوں نے بہت سارا یوگدان دیا ہے اس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم نے آج یہاں جیلنم ہاسپٹل میں کارڈیولجی دیپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے ہم یہاں پر آج اقریباً دو سو پیس مکر دائی سو پیس مکر ڈالے ہیں یہ تب ہی ممکن ہو سکا جب ہمارے استاد اچھے رہے وزارہ داخلہ مدشاہ کے جانب سے جہاں گریٹر نویڈا کے سی آر پی ایف گروپ سینٹر میں ایک تقریب کے دوران شجرکاری مہم کا افتتہ کیا گیا ہے جو دوران قریب چار کرور پودوں کو لگایا جائے گا وہی سلسلے میں پلواما میں سی آر پی ایف کی ایک سو تیراسی بٹیلین کے جانب سے ہیڈ کوارٹر میں بھی شجرکاری مہم کا انکات کیا گیا روہ سال کے دوران سی آر پی ایف کے جانب سے قریب ایک اشاریہ پانچ کروڑ پودے بھی لگایا جا رہے ہیں اس موقع پر کہا گیا ہے کہ ماہولیات کے تحفظ کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے جبکہ لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے موسیقا امتابات ہے کہ اندار کے بیش داری وienia رہی مجھے ہیں ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں ملے کے مطمی کتب ہے ہمارے رہے کرنے لے مجھے سنناسے ہمارے ملے ملے کام پر اے انجام علم مارک شخص مجھے ہیں آپ شرپ فیاشتھ طرف اس کے بھی قدر اندار ڈاوڈی رسول شرپ فیاشتھ کیا ہماری اندارہ بطلب آپ شرپ فیاشتھ ایک راک کچھانی امسیہ شکومی نوید ہے اور شرپ فیاشتھ شرپ فیاشتھ سکتھ ناظرین اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ